رمضان کے روزے تم پر فرق کیے گئے ہیں اس لیے تاکہ تم جو ہے وہ تقویٰ اختیار کر لے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پہزگار بن جاؤ اب تقویٰ کیا ہے کہ مختلف جو ہے وہ تعریفیں بزرگوں نے کی ہے صحابہ اکرام نے کی ہے اور صحابہ اکرام کی عمل سے جو ظاہر ہوتا ہے ایک تقویٰ کی تعریفیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان جب کسی کانٹے دار جھاڑی سے گزرتا ہے کانٹے دار شاہوں سے کسی جھاڑی سے جو کانٹے دار جھاڑی ہے اس میں سے جب انسان گزرنے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان جو ہے اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے انسان اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے اور سمیٹ کر اس سے گزر جاتا ہے تو فرمائے اسی طرح انسان جو ہے جب دنیا میں انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اپنے دامن کو غلط کاموں سے غلط چیزوں سے رب کائنات کی نافرمانیوں سے بچا کر گدر جانے کا نام تقوی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ ایک پہلے نمبر پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اس کا فرما بردار بن جائے اس کا فرما بردار بن جائے جن کاموں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کا متی بن جائے اس کا فرما بردار بن جائے اس کا فرما بردار بندہ بن جائے اور دوسری نمبر پر جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا نام تقوی ہے آگے فرماتے ہیں جو اطاعت گزار ہیں جو عبادت ہیں جو فرما برداری ہے اے تو پہلے فرمائے نا فرمبردار بن جاؤ اللہ کے اور دوسری نمبر پر کیا فرمایا کہ اجتناب کرو غلط چیزوں سے غلط چیزوں سے بچو جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرو اس کا نام تقویٰ ہے تو آگے فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے وہ تو انسانوں میں بھی ہے اور فرشتوں میں بھی ہے پہلی چیز جو ہے وہ تو انسانوں میں بھی ہے وہ فرشتوں میں بھی ہے کہ جو اطاعت ہے جو فرمبرداری ہے ایک فرمبردار انسان ایک فرمبردار جو شخص ہے ایک اللہ کا جو بندہ ہے وہ متی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمبردار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ فرشتوں میں اور انسان میں برابر ہیں لیکن اور دوسری چیز جو فرشتوں کے اندر نہیں ہے لیکن انسان کے اندر ہے اور وہی چیز جب انسان کرتا ہے تو وہ پھر وہ چیز اس کو فرشتوں سے بھی ممتاز کر لے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نفسانی خواہشات سے بچا رہے ہیں نفسانی خواہشات سے اجتناب کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے یہ وہ چیز ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر تو کوئی چیز ہے بھی نہیں فرشتوں کے اندر تو خواہشات ہیں ہی نہیں اللہ رب العزت نے خواہشات رکھی ہی نہیں ہے ان کے اندر تو کوئی خواہش پیدا ہوتی ہی نہیں ہے تو جب یہ خواہش والا معاملہ ہے ہی نہیں مادہ ہے ہی نہیں تو خواہش پیدا ہوگی کیسے وہ تو صرف فرمبرداری میں ہی لگے رہتے ہیں تو انسانوں کے اندر تو یہ چیز رکھ دی گئی ہے یہ چیز رکھ دی گئی ہے تو انسان جس کو جب چھوڑ کر جب چھوڑ دیتا ہے کس کے لئے رب کائنات کے لئے رب کائنات کی اطاعت کے لئے رب کائنات کی بندگی کے لئے اس کی خوشنوطی کے لئے اس خواہش کو اس رچی کے خواہش کو جب چھوڑ مل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری جنت کی طرف جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا جو عرض ہے جس کی جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے فرمایا یہ جو چیزیں ہیں یہ جو جنت ہے یہ جو باغات ہیں جن کے دیچے نہریں بے رہی ہیں عضرت للمتقین یہ صرف اور صرف متقین کے لئے تیار کی گئی ہے یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے بنائی گئی ہے یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے کی ہوتا کون ہے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائے وہ شخص متقی ہے وہ شخص پریزگار ہے یہ صرف نہیں کہ بس آیا اور صوفی بنا رہے جو صوفی بنا پھرا رہے آئے اور جو ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے صوفی صاحب بیٹھا ہوا ہے اور صرف نمازیں پڑھ رہا ہے نمازیں پڑھ کے وہ واپس چلا جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا متقی ہوں پریزگار ہوں فرما ہے نہیں ضروری ہے یہ فرائد ہے یہ فرض ہے لیکن اس سے انسان متقی نہیں بنتا اس سے انسان کو پریزگاری نصیب نہیں ہوتی فقط صوفی بننے سے بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ایسی خوبیاں ہیں جو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ انسان کے اندر پائی جانی چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ متقی بن جائے اور اللہ کے انعامات کا مستحق ٹھیرے اب تقوی اختیار کرنے والوں کی متقیوں کی پریزگاروں کی پہلی خوبی کیا ہے کہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی فراخی اور خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں صورتوں میں اللہ رب العزت کی رحمیں خرج کرتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں خرج کرتے ہیں پہلی نشانی کیا ہے کہ یہ ان کی علامت یہ ہے کہ صرف فراخ جو ہے نا خوشحالی جو ہے خوشحالی کے وقت نہیں کہ جب انسان خوشحالی ہو انسان پر انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو انسان کے پاس ریل پیل ہو اور ریل پیل کے وقت انسان جو ہے وہ حتمتائی بن جائے فرمائے صرف اتنا نہیں بلکہ متقی کی نشانی کیا ہے کہ چاہے تنگ دستی ہو یا چاہے خوشحالی ہو پھر بھی وہ روپے کائنات کی بارگاہ میں خط ضرورت ہے